نمسکار آپ کا بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیز رفتار خبروں کا بہت خاص بولٹن راجستان سپر فاسٹ آپ کے ساتھ میں ہوں جاسمن تمام خبروں کا رکھ کرتے ہیں سپر فاس انداز میں ممتہ راج کو پرشم بنگال کے راج پان نے بتایا راجو گروہ منتری سے مل کر دی حالات کی جانکاری بولے سمودھان کے خلاف کام کر رہی ہے سرکا کرونا سے ویشوی کرت ویوستہ کو 347 ارب ڈالر کے نقصان کا نمان دنیا کے 90 دیشوں کے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وائرس سے سنکرمیں تب تک 3461 لوگوں کی موت کرونا سے بچاپ کے لیے اٹاری بورڈر پر بھی الارٹ بیٹنگ دی ریٹریٹ میں فلحال بند کی گئی پبلی کی اینٹری 20 سے 25 ازار لوگ ہوتے ہیں شامل کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے کیندر سرکار نے سخت ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اٹلی اور دکشن کوریا سے آنے والے لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہونے کا صدیفیکیٹ دکھانا انیوارے ہوگا کرونا سے بچاپ کے لیے دلی میں 31 مارچ تک 10 ہزار سے زیادہ انگن باڑیاں بھی بند سکولوں میں صبح ہونے والی اسیمبلی پر بھی روک لگائے کرونا وائرس کو لے کر پردیش میں راہت کی خبر پردیش میں چالین دمپتی کو چھوڑ کر ابھی تک کوئی بھی مریض کرونا پوزیٹیب نہیں ملا ہے سرکار کی اور سے ابھی تک 282 سندگدوں کی جانچ کرائی گئی ہے جس میں سے 280 کی رپورٹ نیگیٹیب آئی ہے جائپور ائرپورٹ پر دو کورونا کے سندگد ملے ہیں دونوں یاتریوں کو ائرپورٹ پر آئیسولیٹ کیا گیا ہے اور پھر یاتریوں کو ایمبلنس سے ایسیمیس اسپطال بھیجا گیا سپائیس جیچ کی فلائٹ سے دوبائی سے جائپور پہنچے تھے دونوں یاتری کوٹا زلے میں کورونا وائرس کی دو سندگد مریض ملے ہیں جنہیں آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے ایک سندگد دیشریلنکا کا نیواسی ہے جو کوٹا کے ایک کوٹیل میں رکا ہوا تھا جبکہ دوسرا سندگد رامکن جمنڈی کا رہنے والا ہے جو کچھ دن پہلے ملیزیا کا تور کر کے لوٹا ہے پردیش کے چکیت سامنٹری ڈاکٹر رگو چرمہ نے کہا ہے کہ کورونا کے چلتے پوری دنیا کی ارتبوستہ پر اثر پڑا ہے منطری نے کہا کہ لوگوں کو ایسے معاملوں میں زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سالدانی بڑھتے لکشن آتے ہی جانچ کرائیں راجستان میں نہیں ہے ماسک کی کمی ایسٹی ایس میڈیکل روہد کمار سنگھ کا بیان ماسک کو لے کر لوگوں میں بھرانتیاں جس شخص کو کورونا کے لکشن نہیں اسے ماسک پہنے کی ضرورت نہیں آج ہی پیس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک منگوائے گئے بکانیر میں کورونا وائرس کو لے کر سواستے بیبھاگ الارٹ پر اب تک 349 بیدیشی سیلانیوں کی سکریننگ کروائی جا چکی ہے بکانیر شہر میں پہنچے تمام سیلانیوں پر بیبھاگ کی پہنی نظر ہے سیلانیوں کو بینا ماسک کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے وہیں بکانیر کے دیشنوک میں سوای مادوکپور میں سیلانیوں کو لے کر دو شاہی ٹرینی پہنچری تو ریلوے ویبھاگ میڈیکل ویبھاگ پوری طرح سے سجب نظر آیا ایسے میں ریلوے اسپتال کی اور سے آج سدسیوں کے دل نے سیلانیوں کی سکریننگ کی ادھائپور میں زلہ پرشاہ سے نیل آٹ موڈ پر ہے کلیکٹیار آنندی کی دیکشتہ میں کورونا کو لے کر سی ایم ایچوں کی موجودگی میں بیچا کوئی کورونا وائرس کی بچاپ کی جانکاری ہو گئی کورونا سے سنکرمن کی آشانکاؤں کے بیچ کھرولی اور ہنڈون راجکیے چکت سالے میں کورونا آسولیشن وارڈ ثاپت کیے گئے ہیں اس کے لیے وارڈوں میں وینٹیلیٹر سمیت اور اکرن ثاپت کیے گئے ہیں کورونا کو لے کر ایسے میں سو اسپتال میں ایک ٹیم دن رات مستید ہے جو کورونا پوزٹیو اور سندگدھوں کا دن رات علاق جاری رکھے ہوئے ہیں دکٹر عریش جاکر، دکٹر اومہ شنکر کماؤا، دکٹر دلی پراج، دکٹر وشنو گھٹا، دکٹر پرمانند، دکٹر پی ایس پی پلیوان، دکٹر نکتہ شرمہ، دکٹر مہندر اور دکٹر پوشپیندر کے ساتھ، نلسین سٹاف، سندیت مینا، رام مورتی اور ارمان چتوسیہ اس ٹیم کا حصہ ہیں اسے بیچ رو کرتے ہیں بڑی خبر کا دلی سے مل رہے ہیں جہاں سیم اشوگ گیلوت دس جنپت پہنچے ہیں کانگریس صدیقش سونیا گاندی سے مراقعات کرنے پہنچے ہوئے ہیں مکہ منتری اشوگ گیلوت آپ کو بتا دیں کہ اے آئی سی سی میں بریک فاسٹ کرنے کے بعد سونیا گاندی کے آواز پر پہنچے ہیں راجستان میں راجنیتک اور سنگٹ ناکمک بدوں پر چرچہ کی جائے گی راج سبھا چناف کو لے کر سونیا گاندی کے ساتھ چرچہ کی جانی ہے تو بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں دلی دورے پر پہنچے ہوئے ہیں مکہ منتری اشوگ گیلوت اور دس جنپت سونیا گاندی کے آواز پر پہنچے ہیں اس سے پہلے اے آئی سی سی وہ پہنچے جہاں انہوں نے بریک فاسٹ کیا اس کے بعد سیدھے سونیا گاندی کے آواز پر پہنچے جہاں پر راجستان کے راجنیتک حالاتوں پر کانگریس کے سنگٹ ناتمک بدوں پر چرچہ کی جائے گی اور اسے کے ساتھ راج سبھا چنافوں کو لے کر بھی کانگریس کی انترے مدھیاک شسونیا گاندی سے چرچہ کریں گے مکہ منتری اشوگ گیلوت سو سال تک پشمی راجستان میں اب نہیں ہوگی پانی کے کلت بارمی جیسر میر میں ملا چار سو بیاسی بیلین کیوبک میٹر کا جل بھندار پیٹرولیوم جل شکتی منترالے مل کر کھارے پانی کو بنائیں گے پی نئیوں کیا سی ایم نے فصل خرابک اجازہ لینے کے دیئے نردیچ اولا ورشتی پربابت زلوں میں کسانوں سے ملیں گے پربھاری منتری کالیکٹرز کو منتری اور عدکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر آدیش دیئے ہیں انوبگرڈ میں اندرہ گاندی نہر پریوجنا کی انوبگرڈ شاکھا کی محسور والا مائنر میں کٹاو آ گیا ہے جسے نہر کا پانی سڑک تک جب پہنچا ہے جسے گنامین لوڈر کی مدد سے پاٹنے کا کام کر رہی ہے بہوچ اچھت پہلو خان ماملے میں دوشی دو نبالکوں کی سزا کا اعلان آج کل کوٹ نے دیا تھا دوشی قرار گوہ تسکری کے عاروپ میں ہوئی تھی پہلو کی مابلنچے کانکانی ہرن شکار ماملے میں عاروپی سلمان خان کی اپیل پر آج زلہ ایو ایم سیشن نے آئے لے کہ لنک کوچ میں سنوائی ہونی ہے لیکن سلمان خان کوٹ میں موجود نہیں ہوں گے سلمان کے وکیل حاضری مافی کی ارضی لے کر پہنچے کوٹ ارضی میں سلمان نے شوٹنگ میں ویسطہ کا دیا حوالہ الور کے کشنگڑھ باس قزوے میں تین محلاؤں کو ستھانیے لوگوں نے چوری کے شک میں بیرہمی سے پیٹا غصائی بھیر نے مریاداؤں کو تار تار کرتے ہوئے محلاؤں کو پیٹا اور زمین میں کسیٹتے ہوئے تھانے تک لی گئے کالی میں پتھر کٹنگ مشین پر کام کرتے ہوئے یوبک کی موت کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے جھوٹپور کے ماتھر آداز ماتھر ازبتال کے باہر پریجن دھڑنے پر بیٹھ گئے ہیں پریجنوں نے فیکٹری سنچالک پر لاپروہی کاروپ لگاتے ہوئے معافضے کی مانگ کی ناغور کے دیگانہ میں ویویکانند مارڈل سکول میں اگیات لوگوں نے سی سی ٹی وی توڑ دیئے سکول کے پرنسپل نے پولیس میں شکایت درج کرائی آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے مانسوارا کوتوالی تھانا پولیس نے چور گروہ کے نو بدماشوں کو پکڑا ہے جن میں سے دو بال اپچاری بھی شامل ہیں اس گروہ نے بارہ راہ گروہ سے لوٹ سکول واتکاؤں میں چوریوں کی واردات کو قبول کیا ہے تھالپورزلے کے سیپو تھانا اکشتر میں پینتالیس ورشی محلہ کے ساتھ دشکرم کرنے کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپی نے ایک مارچ دوزار دیس کو میلے سے گھر لوٹ رہی محلہ کو سنسان راستے میں اکیلا پکڑ کر رسرسوں کے کھیت میں لے جا کر بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جھالا وارڈ کے جھالا پارٹن شہر میں جھوا سٹے کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس دوران گیارہ سٹوریوں کو دھر دب اوچا گیا ہے موقع سے سیمتیس وزار چھے سو چالیس روپے نگدی گیارہ موبائل کیلکولیچر اور لاکھوں روپے کا حساب ملا ہے جہپورزلے کے جائسنگ پور گرام پنچائت میں محلہ کا کنکال ملنے سے سنسنی پھیل گئی کنکال قریب ایک سال قرآنہ بتایا جا رہا ہے پولیس نے کنکال کو قبضہ ملے کا جانت شروع کر دی ہے بہرورکشتر کے گرام محمد پور کنکرا میں ستائیس سروری کی رات کو شادی سمرو میں فائرنگ کرنے والے دو آروپین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس آروپین سے پوچھتاچ میں جھٹی ہوئی ہے پودھائپور کے گووردن ناولاستانہ علاقے میں آگرہ نیوازی یوٹی کا پرن کردوش کرم کرنے کے مامنے میں پولیس نے مکھے آروپی سمیت اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کیا الور کے رامگڑ میں ایک چونکانے والا مامنہ سامنے آیا ہے پانچمککشا کے چھاتر نے گھر میں پھانسے لگا کر جان دے دی مرتک نبجود کے ٹیسٹ پیپر میں کم نمبر آنے کی وجہ سے دکھی تھا آشنکہ ہے کہ ڈانٹ کے ڈر سے اس نے اپنی جان دے دی ہے جیسل میر میں گھر کی آگے کھڑے چوہ پہیاں وہاں کو چوروں نے پار کر دیا لیکن ایک سبتہ بعد بھی پولیس چوروں تک نہیں پہنچ پائی ہے اجمیر ایسی بی نے نگر نیگم کی راجسو ادھیکاری ریکھا جیسوانی کو ایسی بی نیائی ادھیش کے گھر پیش کیا جہاں سے نیائی ادھیش آلوک کا سرولیا نے آروپی ریکھا جو اسوانی کو پندرہ دن کی نیائی کبھی رکشا میں بھیج دیا ہے اجمیر کے پچولیا میں دو دن پہلے مارپیچ کے شکار ہوئے یوبک نے علاج کے دوران دم توڑ دیا پریت مکیش سنگھ کا جائپور کے ایس ایمیس اسپتال میں علاج چل رہا تھا ہتیا کے آروپے پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے سوائے مادرپور میں پاکسو کورٹ نے نابالک لڑکی سے دوشکرم کے ایک آروپی کو بیس سال کے کارواز کی سزا سنائی ہے ماملے کا دوسرا آروپی ابھی فرار چل رہا ہے مہی چلو کہ پاکسو کورٹ نے نابالک سے گینگریپ ماملے میں دو آروپی سبحاش اور کرشن کمار کو آجیون کارواز کی سزا سنائی ہے بیوارڈی میں پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے قریب تیس سو کلو امونیم نائٹریٹ برامت کیا ہے ساتھی پولیس نے تین ہزار میٹر ڈیٹونیٹر فیوز وائر برامت کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے تھولپور زلے کے صدر تھا ناکشت کی رہنے والی پینتیس ورشے بیوائیتہ کے ساتھ ساموئی دوشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے پڑیتہ نے نامزہ داروپیوں کے خلاف تھانے میں ماملہ درج کرایا تھا لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب پڑیتہ اور اس کے پریوار کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں چلی اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جہاں آج پورا دیش جن اوشدھی دیوست منا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی اپنا سمبودھان دے رہے ہیں نرانتر پریانس کیا جا رہا ہے اور چوتھا ستر ہیں مشن موڑ پر کام کر کے چنوٹیوں کو سمجھنا اس کا سمادھان کرنا پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پری یوجنا یعنی پی ایم بی جی پی اسی کی ایک اہم کڑی ہے یہ دیش کے ہر ویقتی تک سستہ اور اتتم علاج پہنچانے کا سنکلپ ہے مجھے بہت سنتوز ہے کہ اب تک چھے ہزار چے ادھیک جن اوشدھی کیندر پورے دیش میں کھل چکے ہیں جیسے جیسے یہ نیٹورک بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کا لاب بھی اور ادھیک لوگوں تک پہنچ رہا ہے آج ہر مہینے یہ آنکڑا بہت بڑا ہے ہر مہینے ایک کروڑ سے ادھیک پریوار ان جن اوشدھی کیندروں کے مادیم سے بہت سستی دمائیوں کا لاب لے رہے ہیں جیسا کہ آپ نے انوبہو بھی کیا ہے جن اوشدھی کیندروں پر ملنے والی دماؤں کی قیمت باجار میں جو دمائیں ملتی ہیں اس کی قوالیٹی کی لیکن جن اوشدھی کیندر میں پچاس پرتیشت سے نبے پرتیشت تک اس کی قیمت کم ہوتی ہے جیسے کینسر کی بیماری کے علاج میں جو دوائی اپیوگ میں آتی ہے وہ دوائی باجار میں قریب ساڑھے چھے ہزار روپیے کی ملتی ہے وہی دوائی جن اوشدھی کیندر میں صرف ساڑھے آنٹ سو میں مپلپد ہے اس سے پہلے کی تلنا میں علاج پر خرچ بہت کم ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ ابھی تک پورے دیش میں کروڑوں گریب اور مدیمبر کے ساتھیوں کو پہلے جو خرچہ ہوتا تھا دوائی کے لیے اور اب جو خرچہ ہو رہا ہے کریب کریب دو دائی ہزار کروڑ روپیے اس کی بچت یہ جن اوشدھی کیندروں سے جو دوائییاں لی اس کے کان ہوا ہے ہمارے دیش کے ایکات کروڑ پریوار کے دو دائی ہزار کروڑ روپیہ بچنا یہ اپنے آپ میں ان کی بہت بڑی مدد ہے ساتھیوں آج کے اس کارکم میں جن اوشدھی کیندر چلانے والے ہمارے نئے نئے ساتھی بھی جڑے ہیں میں ان جن اوشدھی کیندر چلانے والے سبھی ساتھیوں کو رضی سے بسائی دیتا ہوں کیونکہ آپ بہت پرسانسنیے کام کر رہے ہیں آپ کے اس کام کو پہچاند دلانے کے لیے سرکار نے اس یوجنہ سے جڑے ایک پورسکاروں کی شروعات کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے مجھے بھی سماس ہے کہ ان پورسکاروں سے ان ایوارڈ سے جن اوشدھی کے کشتر میں ایک نئی سوست ہیلدی ہیلدی کامپیٹیشن سوست سپردھا شروع ہوگی اور مجھے بسواد ہے اس پردھاگار سب سے بڑا غاب گریب کو مدیمبر کو ملنے والا ہے آئیے آج میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں چرچہ کی شروعات کرتے ہیں مجھے کہاں گیا ہے کہ سب سے پہلے اے پور اصم اصم میں ہمیں گوہاٹی جانا ہے تو سب سے پہلے گوہاٹی کے سب ہی بھائی و بہنوں کو میرا نمشکار ہماری ایم پی ساہب ہاں دیکھ رہی ہیں ہمارے کچھ منتری دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھی سے وہاں نظر آ رہے ہیں بتائیے کون بات کرے گا نمشکار نمشکار مانتی مہدے نمشکار میرا نام انوحب مہانتا ہے اور تیرہ سال پہلے میرا ایک ٹرین ایکسیزن ہوا تھا جس میں سے میں سیونٹی ٹو پرسن فیزیکلی چیلنج ہو گیا تو اسی تائم سے سر میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پیشن یا گریبوں کے لئے کچھ کیا جائے تو تین سال پہلے میں مجھے یہ جنو شدی کی بارے میں پتا چلا اور اس کے بعد ہم نے کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ہم لوگا ابھی دو جانوں سے دیکنڈ رہے اور ہم لوگ میرا میٹروں مل کے ابھی تک چھ گوہانٹی میں کھلا ہوئے سر اور اس میں سر کیا بتائیے بتائیے انوکو سر اس میں پہلے پہلے آدمی بہت کام آتا تھا ابھی جھرے دیے کر کے سب کو جان پیشان ہوا ہے اور سب کو اتنا سستہ میں دوائی ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سر کیونکہ اس سے میں اپنا جیوی کا تو کری رہا ہوں اس میں ایمبلویمنٹ جنیٹ ہو رہا ہے اور اوپر سے سب کا گریبوں کا بہت ہلپ ہو رہا ہے سر چلیے پہلے تو آپ کو بہت بہت ہے کیونکہ آپ نے روزگار تو کمائیا لیکن روزگار کا ایک نیا راستہ خوز جس سے آپ کئیوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھی بھی اس نئے نئے کام میں جڑ رہے ہیں مجھے خوشی ہے شاید وہاں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے بات کرنا چاہیں گے سے کیا گیا آج آدھے دن اپنے پرتستان بند رکھنے کا فیصلہ ڈھالاوار میں اکھل بھارتی کرمی کشتری مہا سبھا کے تطوہ دھان میں پارٹیدار سماج کے درجوں لوگوں نے ویروت پردشن کی اور سماج کی ایک لڑکی کی ہتیا کی آروپی کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی سودپور کی ازبطالوں میں ٹھے کے پر کار رات ڈیٹا اینٹری آپ نے اپنی ویبھن مانگ کو لے کر زلہ کلیکٹر کاریالے کے سامنے دھڑنا دیا اس دوران ڈیٹا آپ نے زلہ کلیکٹر کو مکھے منتری کے نام گیا پنس دن سے ہو رہی لگتار بارش اور اول ورشتی سے کسانوں کی چناز سرسوں گی سمیت کئی فصلوں کو خاصا نقصان ہوا ہے کسانوں کو پرشاسن سے مدد کی آس ہے پرولک شدر میں بارش سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے نقصان کی برپائی کو لے کر ریوان نے کلیکٹریٹ پر پردرشن کر مقی منتری کے نام سڈی ایم کو کیا پنس سوپا جو پر میں بجلی سمبتلی سمسیان کو لے کر بھاتے کسان سن کے بینر تلے کسانوں نے پردرشن کیا زلہ کلیکٹر کو سی ایم کے نام کیا پنس سوپا ناغور کے ڈیڈوانا میں پشک رائیوے پر سمنٹ سے بھرے ایک چربوں میں آگ لگ گئی جائیور اور خلاسی نے جیسے تیسے پھوٹ کر اپنی جان پچائی جب پر بھردپور جیپو کی نئی روڈویز بلو لائن بس میں سپارک ہو جانے سے آگ لگ جس کے بعد بس میں سواد یاتریوں میں افرہ تفری مجھ گئی چالک اور پری چالک کی مدد سے یاتریوں کو سرکشت بہر اتارا گیا کھولپور نگوڑ زینے کے ڈیڈی آ کے پاس میں کھیت میں کام کرنے کے دوران ایک دم پتی پر آکاشی بجلی گر گئے بجلی گرنے سے مہلا کی موت ہو گئے وہیں کسان گمبیر روح سے زخمی ہو گیا جیسے گمبیر حالت جیپور رہی رہی گیا مہین بردپور کے کام میں آکاشی بجلی گرنے سے ایک بچی کی موت ہو گئی اور آدھا درجان لوگ زخمی ہوئے لکشمن گڑھ کے سرکاری اسپطال کے سامنے کرنٹ لگنے دو گوون بانش کی دردناک موت ہو گئی دراصل ماسک لائٹ کے اس پول میں دنوں سے کرنٹ آ رہا تھا لیکن شکایت کے بعد بھی ویدیو توی بھاگ نے دھیان نہیں گیا باریش سے بچنے کے لیے آوارا گوون ایٹیم میں گز گیا ایدھر علاقے میں افرا ماف کیجئے آوارا گوون کے چلتے آئے دن حد سے ہونے کے بعد نیم کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے جیسل میر میں ہولی کا الگ ہی انداز دیکھنے کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کی رہنے والی سو ہر سال یہاں ہولی کھیلنے آتی ہے سو نے جیسل میر کی ہولی کے لیے سوشل میڈیا کے فیس بوک اور انسٹا گرام پر جیسل میر ایسل میر نیم کتھانا کسی طرح موڈی راج کے سنسکر مہا ویدی مہا دیو سپتا کے تحت کی جیسل بالی کارو جیسل سنسکر مہا جیسل جیسل مہا 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 سمسیاؤں کو لے پورو شاتر سنگ ادھیاکش پرکاش گہلوت نے اچھ شکش منتری بھاور سنگ بھاٹی سے ملاقات کی اور کالیج کی سمسیاؤں کی جنکاری جن سوچنا پورٹل کو لے پتاب گر میں زلہ کلیکٹر انوپما جور وال کی ادھیاکش سر ادھکاری کو پرشکشن دیا گیا جوتپور جلے کے بالے سر پولیس تھانا پرسر میں سی ایل جی سدیس کی بیٹک آیو جی ہوئی بیٹک میں تھانا ادھکاری نے اپ راتھوں پر نیانترن کے نردیش دیو بولنگ کے راجیو گاندی سی سوجل اور سوچ گاؤں وشای پر آیو مجھاکھڑ کا بیسوہ شہید دیو سمارو آیو جت کیا گیا جہاں لوگوں نے شہید کو یاد کرتے ہوئے نیش ڈھان شریعہ پر 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 سی سی مہا شی شی روانہ ہوئی سی کر زلے کھٹو شی کزمی میں بابا شی کا مکھ میلہ بھر آئے زوران بابا شی نیلے گھوڑے پر سوار ہو کر نگر بھرمان کو نکھلے پھولی کپر نزدیک آنے کے ساتھ ہی ادھائپور کے مندروں میں آئیوجد ہو رہے پھاگ اتصف کی دھوم پروان چڑھنے لگی تیاریاں شدو کرتی گئی ہیں پشمی مدی ریلوی مہا پربند شی لیندر کماز سنگ بوندی دورے پر رہے انہوں نے ریلوی سٹیشن کا نیریکشن کی اور اسپطال میں پہنچ کر وہاں کی ویوستہوں کا جائزہ لیا تھولپور زلے کی آنگن باڑی کاری کرتاؤں اور آشرا صحیح اوگینیوں نے مہیلہ بال وکاس کاری کے سامنے جمکر پرداشن کی اور دو مہاں سے بیتن اور پوشہ سمیت ایریئر کا بھوکتان کرنے کی پکانیر میں بیموسم بارش نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے کھیتوں میں کھڑی اور کٹی ہوئی فصل چوپٹ ہو گئی ہے جسے کسانوں کے ماتے پچندہ کی لکی رکھ گئی ہیں اکھنہ دکاری میں بھی مانا ہے کہ ساٹھ پرتیشت فصل خراب ہوئی ہے چلوار زلے کے پگاری اکشتر میں لہلہ ہاتی افیم کی فصل پر بے موسمی بارش کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے تیز ہواں اور بارش کے کارن افیم کے ڈوڑے توٹ کر گر گئے ہیں دوسہ میں بھی بے موسم بارش نے سیکر کے لکشمن گڑ میں جم کر بارش ہوئی اچانک موسم میں آئے اس بدلاو سے تاپان میں گرہ ورد درج کی گئی ہے اور لوگوں کو بڑھی سردی سے بچانے کے لیے گرم کپروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے پر پر گڑ میں تیز ہواں کے ساتھ ہوئی بارش نے درد دیارتیوں کو دی جائیں گی اپادھی پروان پر بابا کھاٹو شیام کمیلا دشن کے لیے عمرہ جن سلا پھولوں سکھی آگیا بابا کالو کے ایک شرنگ گرہ منتری عمید شاہ اور سی ایم وجر روپانی پر گجرات میں آتھنگی حملے کا خطرہ آئی بی کو ملی تیرہ میلوٹ کشمیر میں دو آتھنگی حملے میں دو لوگوں کی موس سویدی نگر میں گرینی حملے میں ایک ناغرک کی موت ایک گھائل ترال میں آتھنگ کی ایک وقتی کو گولی ماری پلواما حملے میں ایک ایک اور بڑی کامیابی آتھنگ کیونکہ دو مددگار گرفتار جائش کے اشارے پر بم دھماکے کی تھی آن لائن خرید داری دلی دنگے کا آروپی تاہیر حسین پلیس جانچ میں پوری ترہا نہیں کر رہا سیوگ جلدی تاہیر کو چاند باغ والے گھر لے کر جائے گی کر برانچ موج پر نظر آ رہے ہیں ڈلی ہنس پر 12 مارچ کو آئی کو سنوائی سرکار اور پولیس کو ملا جواب دینے کا اور وقت بھڑکاؤ بھاشن کے آروپ میں ہرش مندر پر سپریم کو آئی دنگائی دنگائی اس اندیشے کی جانچ اور پہچان کا کام شروع دلی پولیس کی میرچ اور خازیباد پولیس کے ساتھ پیچ یو پی کی طرح دلی میں بھی دنگے میں ہوئے نقصان کی وصولی دنگائی وں کرنے والے آج ناغرکتہ کانون کا ویروت کر رہے ہیں مہاراشو سرکار کے سو دن پورے ہونے پر آج ایو جب مکرشمیر کے ساتھ ہی اسم ارونانچ پردیش منیپور اور ناغ لینڈ میں بھی پری سی من کرے گا نیربیہ کے دوشی مکیف کا نیا پینترہ پرانی وکیل پر لگایا سازش کارو پر نئی کیوریٹیو اور دیا یا چکا کے لئے سپریم کوٹ میں موقع مانگا وہ بھی جلائی دو ہزار اکیس تک بیہار کے مزفر پور میں ٹریکٹر اور سکورپیو میں بھیشن ٹکر گیارہ لوگوں کی موت پولیس کے مطابق مرنے والے سبھی مزفر پور کے ہتھوڑی کے رہنے والے راشتری جنت عدل کے نیتاؤں نے شکروع کو انہوں کے انداز میں ویروت پردشن کیا پور روپے ریجسٹریشن فیس رکھی گئی ہے مہلا دیوست پر نویڈا کا میٹرو ریل کو ایکو آلائن کو دو میٹرو سٹیشن کو پنگ سٹیشن گھوشت کرے گا مہلا مہلا ہاتھ میں ہوگی کمان برسانے میں ہولی منائے جانے کے بعد گوپیاں نندگاؤں پہنچے اور روپ ہریاروں پر جمکر لاتھیاں برسائیں اس دوران جمکر عبیر گلال اڑا کر ہولی منائی گئی بابا وشوانات کی نگری کاشری میں ایک آدشی کا پر دھوم دھام سے منایا گیا بھکتوں نے بابا کی پال کی نکالنے کے ساتھ عبیر گلال اڑھا ہوئی ہیں یاسن عراق نے کرونا سے بچنے کے لیے فرانس اور سپین کے یاتریوں کے دیش میں گسنے پر پرتیبند لگایا ہے اس بین میں ودیش گھوم نے گئے عراق ناغریک اور ودیش راجنو تک شامل نہیں ہے تو چلیئے اسی کے ساتھ راجستان سپر فاسٹ میں ابھی کے موسیقی 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 موسیقی